ہماری حالت کتے کی طرح کیوں ہو گئی ہے؟ اس کا جواب اور تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں خواتی نظرات آج پہلے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دکھایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی تھی اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ دیا اور دنیا والوں کے پیچھے لگ گیا اور اپنی خواہش کی اطاعت کرنے لگا اس طرح وہ انسان گمراہ ہو گیا اور اس کی حالت کتے کی طرح ہو گئی جس طرح ایک کتہ ہر حال میں اپنی زبان لٹکا کر ہاپتا ہے چاہے اس پر کوئی حملہ کرے یا نہ کرے اسی طرح اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے بلندی حاصل نہ کی اور وہ پستی کی طرف جھگیا یعنی دنیا والوں کے اطاعت کرنے لگا یعنی شیطان کے اطاعت کرنے لگا خاطر از رات اس انسان کی حالت بھی کتے کی طرح ہو گئی جس طرح کتہ ہر حال میں زبان لٹکاتا ہے یعنی ہاپتا ہے چاہے اس پر کوئی حملہ کرے یا نہ کرے تو اس انسان کی حالت بھی کتے کی طرح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آیات دی تو اس نے فائدہ حاصل نہ کیا اس نے بلندی حاصل نہ کی یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنی آیات نہ دیتا تو وہ تب بھی گمرا تھا اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آیات دی تو اس نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر بھی وہ گمرا ہو گیا یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا اللہ تعالیٰ اسے آیات نہ دیتا تو بھی گمرا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی تو بھی گمرا ہی رہا خاطر نظرات یہی حالت ہماری بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی قرآن پاک لائے ہیں تمام فرقوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو چھوڑ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس بات سے منع کیا تھا جس کام سے منع کیا تھا کہ فرقے نہیں بنانے اس پر تمام فرقے قائم ہیں یعنی اس کتے والی حالت ہماری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں قرآن پاک نہ دیتا تو بھی گمرا تھے اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہے تو اسے چودہ سو سال سے بغیر سوچے سمجھئے پڑھا جا رہا ہے تو بھی گمرا ہے خواتی نصرات آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں سورہ اعراف آیات 172 تا 189 پارہ نمبر نو اور اس طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس شخص کا حال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی پھر وہ ان سے نکل گیا پھر شیطان کی اطاعت کرنے لگا پس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کی اطاعت کرنے لگا تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہامتا ہے یا اسے چھوڑ دے تو بھی ہامتا ہے یہی مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلایا پس یہ قصے بیان کر دیجئے تاکہ وہ غور کریں اس قوم کی مثال بہت ہی بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے جسے اللہ تعالی حدایت دے وہی حدایت حاصل کر سکتا ہے اور جس کو وہ گمراہ کر دے بس وہی نقصان ڈھانے والے ہیں خاتین حضرات آپ نے سورہ احراف کی آیات ایک سو بہتر تا ایک سو اناسی تک کا ترجمہ سنا خاتین حضرات آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کرے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تفصیل سے اس لئے بیان پڑتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کرے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے یعنی قرآن پاک کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس شخص کا حال سنائیے خاتی نظرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پاک کے ذریعے ایک شخص کا حال سنا رہے ہیں اس شخص کا حال سنا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی تھی خاتی نظرات یہ جو آیات ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم تک پہنچی ہیں پھر وہ ان سے نکل بھاگا یعنی وہ آیات اس بندے نے چھوڑ دی جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی تھی تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ دیا اور شیطان کے اطاعت کرنے لگا پس وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی وجہ سے اس کو بلندی دیتے یعنی اس کا درجہ بلند کر دیتے لیکن وہ تو زمین کی طرف جھگیا اور اپنی خواہش کی اطاعت کرنے لگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانتا ہے یا اسے چھوڑ دے تو بھی ہانتا ہے یہی مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا خاطر نظرات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور ان قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا یعنی جو پیغام ان کے رسول اللہ تعالیٰ کا لے کر آئے انہوں نے اس کو جھٹلایا اور دنیا والوں کے پیچھے لگے اور شیطان کی طاعت کرنے لگے اور گمراہوں میں سے ہو گئے تھے یہی حالت ہماری بھی ہے یہی مثال ہماری بھی ہے کہ تمام فرقے بنانے والوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام یعنی قرآن پاک کو تفسیر کی آر میں تشریح کی آر میں جھٹلایا ہے اور تمام لوگ فرقوں پر قائم ہیں اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی آیات کو چھوڑ دیا گیا ہے اور لوگ شیطان کے داد کر رہے ہیں اس طرح لوگ گمراہ ہو چکے ہیں خاطر حضرہ ہمیں تو قرآن پاک کے ذریعے بلندی ملنی تھی مگر چودہ سو سال گزرنے کے باوجود اس کو بغیر سمجھے پڑا جا رہا ہے اس کو رٹا جا رہا ہے اس طرح لوگ قرآن پاک سے بلندی حاصل نہیں کر رہے بلکہ قرآن پاک کے نافرمان ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرقے بنانے سے منع کیا ہے تمام لوگ ہی اپنے اپنے فرقوں پر قائم ہیں اور ان کی دی ہوئی باتوں کو دھورایا جاتا ہے اور قرآن پاک کو بغیر سوچے سمجھے پڑھا جاتا ہے اس طرح لوگ سے گمراہ ہو چکے ہیں اور شیطان کے داد کر رہے ہیں خاطر حضرات اگر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک نہ دیتے تو بھی ہم گمرا تھے اگر قرآن پاک دیا ہے تو قرآن پاک کو بغیر سوچے سمجھے پڑھا جا رہا ہے اب بھی گمرا ہے یعنی ہماری حالت بھی کتے کی طرح ہے کہ ہم بھی ہام پر ہی رہے ہیں چاہے کوئی ہم پر حملہ کرے یا نہ کرے خاطر نظرات ہم نے قرآن پاک سے برندی حاصل کرنی تھی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے مگر ہم قرآن پاک کو بغیر سوچے سمجھے پڑ رہے ہیں اور فرقوں پر قائم ہیں اور گمراہ ہو چکے ہیں کیونکہ ہم شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں ہم پستی میں جا رہے ہیں حاتین حضرت ان فرقوں کی اطاعت کرنے کی وجہ سے تمام فرقے ایک دوسرے کے خلاف ہیں جن کی وجہ سے عام انسان کی حالت بھی متاثر ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ قوم یعنی فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کو جھٹلا دیا ہے اس لیے فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں اور لڑائی کا مزا چکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے اور یہ اس لیے ہم پر آیا ہے کہ رسول صلی اللہ قوم یعنی فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کو جھٹلا ہے خاطر نظرات آئیں اس بات کو قرآن پاک میں دیکھتے سورہ انام آیات 65 تا 60 پارہ نمبر 7 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کہہ دو کہ اللہ تعالی اس پر قادر کر کے تم کو ایک دوسرے سے لڑا کر مزا چکھا دیں دیکھو ہم کس طرح مختلف انداز سے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں اور آپ صلی اللہ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ سچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کہہ دو کہ میں تم پر وکیل نہیں ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لوگے خاتی نظرات آپ میں سرعی نام کی آیات پیسر سٹا سرسٹ کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالی رسول صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کہہ دو یعنی لوگوں کو بتا دو کہ اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر کی جانب سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سزا بھی دیں یا تمہیں فرقوں میں تقسیم کر کے تم کو ایک دوسرے سے لڑا کر مزہ چکھا دیں اللہ تعالی فرماتے ہیں دیکھو ہم کس طرح مختلف انداز سے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ وہ سچ ہے پھر اللہ تعالی رسول صلی اللہ سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کہہ دو کہ میں تم پر وکیل نہیں ہوں ہر ایک خبر ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لوگے خاتین ازرات فرقہ پرست جب قیامت ظاہر ہو جائے گی تو یہ جان لیں گے کہ انہوں نے قرآن پاک کو کس طرح تفسیر کی آر میں تشریح کی آر میں جھٹلا یا تھا حالانکہ قرآن پاک سچ ہے ایسے لوگوں کہ وکیل رسول صلی اللہ ہرگز نہیں بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی عذاب کی بات کر رہے ہیں جن ہونے رسول صلی صلی لائے قرآن پاک کو جھٹلایا ہے یعنی تمام فرقہ پرستوں نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر کی جانب سے یعنی آسمان سے عذاب نازل کر دیں یعنی تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیئی دیں یعنی زمین کی طرف سے جیسے زلزلہ وغیرہ آتا ہے اس کی صورت میں عذاب آجائے یا تیسرا عذاب ہے کہ فرقوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دیں خاتین نظرات یہ جو عذاب ہیں یہ قرآن پاک کو جھٹلانے کی وجہ سے آس سکتے ہیں مگر ان میں سے جو عذاب آج کل ہم پر آیا ہوا ہے وہ فرقہ پرستی کا عذاب ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان بھی سکون میں نہیں ہے ہر طرف بے سکون ہی ہے ان فرقوں کی اطاعت کرنے سے اللہ تعالی کی رسی یعنی قرآن پاک کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی کی آیات چھوڑنے کی وجہ سے ہماری حالت اور شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کی آیات کو چھوڑ دیا گیا ہے یعنی قرآن پاک کو چھوڑ دیا گیا ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی قرآن پاک کو بغیر سمجھے ہی پڑھا جا رہا ہے حالانکہ فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ احنام کی آیت ایک سو انسٹھ میں رسول سلام کا تعلق ختم کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ احنام کی آیت ایک سو انسٹھ میں فرمایا ہے جو لوگ دین میں فرقے بنائیں گے ان کے ساتھ رسول سلام کا کوئی تعلق نہیں ہے خاطر ازرات آئیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے بلندی حاصل کریں کیونکہ حدیعت صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے خاطر ازرات آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کھولنے کی توفیق دے تاکہ ہم بھی حاصل کر سکیں آمین یارب العالمین